اس ایوان کے ہر میمبر سے ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ ٹریجری بینچنز کے اندر بیٹھا ہے یہ کتاب ہے جسے کہتے ہیں آئین پاکستان کانسٹیچوشن آف پاکستان اس ملک کی اساس اور اس ملک کی بنیاد اس آئین کے اوپر ہے جناب سپیکر کسی بھی ملک کو اگر آئین کے مطابق اس کی کتاب کے مطابق چلائے جائے گا وہ صحیح چلے گا جیسے آپ ایک گاڑی لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے کمپیوٹر لیتے ہیں اس کے ساتھ مینول ہوتی ہے فون لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے اس میں جو سپیکس ہیں اگر ان کو فالو کیے جائے گا وہ چیز چلے گی اگر ان سپیکس کو فالو نہیں کیا جائے گا وہ مشین وہ نظام بگڑ جاتا ہے اس ملک کی آج جو بنیاد ہے وہ یہ آئین ہے اگر اس کے مطابق چلے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو پھر بگاڑی بگاڑ ہے جناب میں اس آئین کے اندر اس اسیملی کو جو کہ پاکستان کا سوورن ادارہ ہے جس کے لیے ہم جب میمبرشپ لیتے ہیں آپ اس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یا ہم میں سے کوئی لڑتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام سے ہم کیسے وہ منڈٹ حاصل کرتے ہیں اور لوگ اس لیے بھیجتے ہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر ملک کے مفاد کو نگبانی کریں اس آئین پہ جب ہم اوت لیتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کی نگبانی کا ہم اوت لیتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ سریحاں خلاف ورزی ہوئی ہے اور بیسیت میمبر قومی اسیملی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں بریچ آف دہ ہاؤز بھی موف کر سکوں اور وہ آرٹیکل سیونٹی تھری یہ کہتا ہے notwithstanding anything contained in article 70 a money bill shall originate in the national assembly کہ جو money bill ہے it shall originate in national assembly اور money bill کیا ہے 73.2 کہتا ہے for the purposes of this chapter a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters namely sub section a the imposition abolition remission alteration or regulation of any tax کوئی tax نیا لگایا جائے گا کسی tax کی چھوٹ دی جائے گی کسی tax کی remission ہوگی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہوگی اس کی کسی قسم کی regulation کا مسئلہ ہوگا وہ money bill کہلائے گا اور that shall only originate in this house in the house of the people of Pakistan جناب تقریباً سات سو ارب روپے سے زیادہ کے taxes کی alteration کی گئی ہے ordinance کے ذریعے ordinance کے ذریعے money bill نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں taxation کے اندر withdrawals ختم کی گئی ہیں جو export کے لیے یا بعض شعبوں کو incentive کے طور پہ ہم نے مرات دی تھی ان کو ہم نے withdraw کیا ہے ہم نے non-profit sector سے جو مرات ان کو incentive دیے تھے وہ withdraw کیے ہیں ہم نے نیپرا کو اختیارات دی ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے tariff کے اندر اور تقریباً دو سالوں میں سات روپے fee unit بجلی مہنگا کرنے کا license ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب سمیکر آپ custodian ہیں اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی breach of constitution کر رہے ہیں یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک روپے کا tax نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سات سو ارب روپے کے taxes جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک ordinance کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر اس ایوان کی اس سے زیادہ تظلیل نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورجی نہیں ہو سکتی میں جناب سپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ایسا 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 ایک بار ایسا ایک بار اگر حکومت نے کسی قسم کی taxation کرنی ہے تو وہ taxation کی proposals اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا tax کے اندر رد و بدل ہو میں حمد عظم صاحب کو موقع دیتا ہوں لیکن بابرون صاحب اپنی لیگلی ریسپانٹ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں تاکہ کیا ہے جی پلیز ایسا 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 اینکوال صاحب وائنڈ اپ کرے پلیز ایسا ایسا اینکوال صاحب وائنڈ اپ کرے میں ایک مختصر میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیابنٹ نے سٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مصفدہ منظور کیا ہے اسے ویڈرو کیا جائے ہم پاکستان کے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا زیلی دفتر نہیں بننے دیں گے ہم پاکستان کی مالیاتی خودمختاری کا سودہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور پانچ سو ملین ڈالر کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خودمختاری کا سودہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہو گیا سپیکر صاحب میں تو حیران ہوں اچھا ایک ایک بیٹھ ایس این ایس سپیکر صاحب ایس این اکبال صاحب جس اون میلٹ پلیز تو جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی یہ جتنے ٹریجری بینچز پہ عراقین بیٹھے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے اس ملک کی آئین کا خودمختاری کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے کوئی ایسا قدم میں ٹریجری بینچز سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نہ کر کے جائیں جس سے آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے پاکستان کی خودمختاری کا سودہ کیا رہا ہے بہت شکریہ جی ٹیکس میجرز کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ آئین کی بات ہو رہی ہے اور اس حکومت سے جو ایسا روز کے ذریعے ٹیکس بدلا کرتی تھی ایسا روز کے ذریعے ٹیکس بدلے جاتے تھے آرڈننس تو بہت دور کی بات ہے پاکستان کا ٹیکس نظام جناب سپیکر آج آج دنیا کا پاکستان کے ٹیکس نظام کا جو حلیہ بگاڑا گیا وہ ان حکومتوں کے ایسا روز کے ذریعے ایسا رو آرڈننس نہیں ہوتا ایسا رو قانون نہیں ہوتا ایسا رو کے ذریعے ٹیکس بدلے گئے ہماری حکومت ایسا رو کے ذریعے ٹیکس نہیں بدل رہی ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہر مہینے یہ ایسا رو نکالتے تھے ہم نے نہیں نکالا ہماری ہے حکومتوں نہیں نکالتی ہم نے ہم نے قانون کے تحت سارا کام کیا ہے آئین کے تحت سارا کام کیا ہے ہم نے ایسا رو کے ذریعے جو ہر مہینے یہ ایسا رو نکال کے ٹیکس بدلتے تھے اس وقت ان کی کتابیں کدھر تھی آئین کی اس وقت ان کی یہ تشریح کدھر تھی آئین کی وہ اس وقت یہ تشریح نہیں تھی نمبر دو جناب سپیکر ہماری وہ حکومت ہے ہماری وہ حکومت ہے جو اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ پیر نہیں باندھ دیتی کہ بھئی عارضی طور کے اوپر ڈالر کو اوپر رکھو عارضی طور کے اوپر روپے کو اوپر رکھو بیس ارب ڈالر جھونک دو پوری قوم کے پیسے کرزے لے کے جھونک دو عالمی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولو آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بولو امات ایک منٹ میں چاہتا ہوں ایک منٹ میں تھوڑا مجھے پلیس پلیس مجھے آپ جو ہے نا ان کا آپ کی اپنی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا جو ان کا کوئیسٹن ہے اس کو ریسپانڈ کریں انہوں نے سوال یہ کیا سپیکر صاحب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئین کے تحت آپ منی بل نہیں انٹریڈیوز کرا سکتے پاکستان میں ماضی میں منی بل کیا چھوڑ کے ٹیکس کے میجز ایس آر او کے ذریعے لیے گئے بابا روان صاحب پلیس بابا روان صاحب پلیس بابا روان صاحب پلیس